لیٹس سی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اگلا چپٹر ہے اس کا سی پری پروسیسر اس میں دھیان رکھے گا کہ ہم پروسیسنگ کی بات کریں گے پروسیسر اور ساتھ میں پری ایسا کیا چیز ہوتی ہے جو پروسیسنگ سے پہلے ہوگی جو سی پری پروسیسر ہے اس کا جیسے نام ہے ویسے اس کا کام ہے یعنی کہ یہ ایسا پروگرام ہے جو کمپائلر میں جانے سے پہلے اپنے سوز پروگرام کو پروسیس کرے گا تو جو کمانڈ ہوں گے اس میں ہم ڈیریکٹریبز کہتے ہیں پری پروسیسر ڈیریکٹریبز کہتے ہیں تو جو پری پروسیسر کے کمانڈ ہے وہ ہم سی لینگویج میں ایک طریقہ ہے کس طریقے سے کمپائلر میں جانے سے پہلے چیزوں کو ڈیل کیا جائے اگر ہم کو پری پروسیسر نہیں پتا تو بلکل بھی جن کو نہیں پتا ہے وہ بلکل گھبرائیں نا کیونکہ وہ آرام سے سی پروگرام دکھ سکتے ہیں یہ اس کی ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے لیکن کیا ہے کہ یہ جو کنوینینس دیتا ہے جو کمفرٹیبیلٹی آپ کو دیتا ہے جب ہم یہ کمپلیٹ کریں گے تو آپ ریالائز کریں گے کہ کتنی چیزیں یہ آسان کر دیتا ہے تو اس کے فائدے اس کے نقصان پری پروسیسر ڈیریکٹریبز کے بارے میں ہم جانیں گے سی پری پروسیسر کے فیچرز کیا ہیں ایک سی پروگرام میں الگ الگ پارٹ ہوتے ہیں پہلے آپ اس کو سمجھئے کہ میں آپ کو فگر سے بتاتا ہوں اس کو دیکھئے سب سے پہلے آپ اپنے پروگرام کو لکھتے ہیں اوکے یہ آپ کا ہنڈ ریٹن پروگرام ہو سکتا ہے کاپی پین میں ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں ٹیکسٹ ایڈیٹر پہ جیسے ٹی سی جو ٹربو سی والا ہے یا ٹی سی پلس 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 میں کر سکتے ہیں یا کوڈ باکس میں کر سکتے ہیں وہاں پر پروگرام لکھتے ہیں وہ پروگرام یہاں پر آ گیا اس کو ڈاٹ سی سے سیو کر لیتے ہیں یہ جاتا ہے پری پروسیسر پر اب پری پروسیسر کام کرتا ہے تو یہ جو پی آر ون ڈاٹ سی ہے یہ ڈاٹ آئی بنتا ہے یعنی کہ یہاں پر ایکسپینڈڈ سورس کورڈ بنے گا سورس کورڈ تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو جائے گا یہاں پر پری پروسیسنگ کا کام ہو رہا ہے یہ پری پروسیسر یہاں پر کام کر رہا ہے اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد کمپائلر اس میں کام کرے گا جو پری پروسیسر کام کر چکا ہے اس میں کمپائلر کام کرے گا اور یہ آپ کو آگجٹ کورڈ بنا کے دے گا جسے ہم OBJ فائل کہتے ہیں پھر لنکر کا کام آتا ہے وہ اس کی EXC بنا کے دے گا جو کی runable ہے تو الگ الگ state ہوتے ہیں اس میں جیسے آپ چیزوں کو لکھتے ہیں لکھنے کے بعد مطلب کمپائل کرتے ہیں لیکن کمپائل ہونے سے پہلے وہ ایک expanded source بنتا ہے جو اگر اس میں free processor لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کو deal کرے گا اس کا کیا definition ہے اس کا کیا regard ہے اس کو اس میں inherit کرے گا تو اس کو دیکھئے یہ جو پروسیسر ہے جو پروسیسر کیا کام کر رہا ہے اور یہاں پر پروسیسر جو item ہے یا پھر application وہ editor ہے جہاں پر آپ program لکھ رہے ہیں تو یہاں پر source code ہے آپ کا جس میں program ہے اور preprocessor کے command ہے اب آتا ہے preprocessor مطلب ایسا جو کام ہو رہا ہے وہ preprocessor کر رہا ہے وہ c code file کو لے گا اور وہی source code file کو generate بھی کرے گا لیکن یہاں پر جو کہ آپ نے preprocessor کے command دیے ہو ہے اس کی sorting ہوگی وہ کیا کرتا ہے اس کی sorting یہاں ہوگی اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے compiler کا وہ source code جس میں یہ preprocessor directives sorted out ہو چکے ہیں اس کو لے کے input آپ کو ایک relocatable object code دے گا اس کے بعد linker آئے گا linker اس relocatable object code کو لے گا c کے جو بھی library function ہے جیسے آپ جو scanner printer math.h کی fileیں use کرتے ہیں اس کے functions use آپ نے کیے ہوئے اس کی linking کرے گا اور executable code بنا دے گا machine language کا تو جو preprocessor ہے میں نے جیسے بتایا کہ اس کے بہت سارے directives ہیں command کو ہم اس میں directive کہتے ہیں اور ہر ایک پہچاند کیسے ہوتی ہے کہ یہ preprocessor ہے ہر ایک کی شروعات hash سے ہوگی کسے ہوگی hash سے سب سے بڑیا بات ہے کہ اس کو program میں آپ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں شروعات میں لکھ سکتے ہیں کبھی program میں لکھ سکتے ہیں لیکن mostly ہم اس کو program کے starting میں لکھتے ہیں تو macro expansion ہم دیکھیں گے macro expansion ہوتا ہے file inclusion ہوتا ہے directive اور conditional compilation ہوتا ہے اور بھی آپ کے directives ہوتے ہیں macro expansion کیا ہوتا ہے اب دیکھیں macro اب اگر آپ کو function کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں تو macro سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا macro ایک طریقے سے function نہیں ہے لیکن ہم یہ differences بھی دیکھیں گے کیونکہ بہت سارے differences ہیں اس میں لیکن inherently macro جو ہے function جیسے ہی کام کرتا ہے آپ دیکھیں ہم نے کہا hash define upper 25 spaces کے بیچ میں hash define upper 25 اس سے کیا ہوا کہ جب ہم اس program میں گئے تو یہ upper جہاں پر بھی ملے گا اس کی جگہ 25 replace ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بار بار اس کو 25 مطلب اپنے program کو hardcode کیوں کرے ہم یہاں پر 25 لکھ دیں گے تو کل کو اگر یہ change ہونا ہے تو ہم جہاں جہاں یہ 25 ہے وہ ہر جگہ change کرنا پڑے گا ایسا چون کریں تو for loop میں اگر ہم یا کچھ ہی بھی looping construct میں اگر ہم اس کو یہاں پر 25 دے دیں تو already 25 defined ہے اس program میں ملے جیسے 100 بار upper use کر رہے 100 بار تو یہ ہر بار 25 سے replace ہو جائے گا hash define upper 25 یہ ہم نے main کے اوپر لکھا ہے تو جی statement ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں macro definition کیا ہے یہ macro definition ہے اس کو macro definition کے علاوہ آپ simply macro بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اس کا کام کیا ہے جہاں جہاں اپر دکھائی دے گا program میں وہاں یہ 25 سے اس کو replace کر دے گا ایک اور example دیکھتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں pi کے value 3.14145 جو بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس کی precision use ہو رہا ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایسا program ہو جس میں کئی بار pi use ہو رہا ہو مطلب pi جس کو ہم ایسے بھی دکھاتے ہیں جس کو ہم 22 بھی 7 بھی بھولتے ہیں جس کو circle سے جس کی ہم بہت relate کرتے ہیں اس کو تو ہم یہاں پر دیکھئے کہ area نکال رہے ہیں pi r square اس میں کیا ہوگا جہاں pi ہوگا وہاں 3.1415 replace ہو جائے گا بس اتنا سمجھے اس کو تو upper اور pi اس program میں ہم اس کو ہم کہتے ہیں macro templates جہاں پر یہ 25 اور آپ یہ pi کا نمبر دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ macro کا expansion ہے کیونکہ upper جو ہے وہ ultimately 25 اور 3.1415 جو pi ہے وہ اس میں جا کے change ہو رہا ہے تو جب ہم compile کریں گے program کو اس سے پہلے کی source code compiler پہ جائے compiler سے پہلے ہی جو c کا preprocessor ہے وہ ان macro definitions کو دیکھے گا جیسی وہ سارے house define کو دیکھے گا تو اس کے حساب سے جو کام ہے جو macro template ہے وہ کام کرے گا جیسے اس case میں 25 اور 3.1415 کا replacement ہو رہا ہے کہ وہ replacement ہو رہا ہے جب یہ replacement ہو جائیں گے سارے اس کے بعد یہ compiler کو دیا جائے گا اس کے بعد compiler اسے machine code میں change کرنے کی شروعات کرے گا دھیان رکھئے گا کہ یہ ہمارا traditional ہے یا customary ہے کہ ہم ان کو capital میں لکھتے ہیں جو macro ہے ان کے letters کو ہم capital میں رکھتے ہیں یہ customary ہے اگر آپ چھوٹے میں لکھیں گے تو کوئی error نہیں آئے گا لیکن اگر آپ بڑے میں لکھیں گے تو یہ ایک صحیح programming practice ہے اب جو macro template ہے یا macro expansion ان کو ہم blank یا tab سے بیچ میں ان کے درمیان ہم blank یا tab دیتے ہیں میں نے کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ hash ہے اس کے بیچ میں آپ define کر رہے اور اس کے بعد آپ نے کہا جیسے pi اس کے بیچ میں آپ نے کیا دیا space دیا نا blank کہہ رہا ہوں میں اور 3.14 جو بھی آپ کو value دینی ہے تو اس کے بیچ میں آپ tab بھی دے سکتے ہیں اس کے بیچ میں آپ space بھی دے سکتے ہیں اب ایک جو ایک بہت natural سوال دماغ میں آتا ہے کہ hash define ہم کیوں use کرے کیا کام ہے اس pi کو ہم 3.14 15 لکھ سکتے تھے کوئی ہمارا فرق نہیں پڑتا ہم چیزوں کو وہ ہی لکھ سکتے تھے جیسی وہ اندر ہے ہم باہر کے لکھیں اوکے تو آپ یہ سوچئے کہ اس کو لکھنا آپ آسان مانیں گے یا اس کی جگہ ہم clear screen مانیں گے ایسی کوئی چیز جس کو لکھنے میں ہی آپ کی حالت خراب یہ ایک capture کی طرح دکھ رہی ہے حالت خراب تو نہیں کہوں گا میں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کئی بار یہ typographical mistake ہو جائے گی آپ سے تو اس چیز کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو اٹھائیے یہاں پر رکھئے double quotes میں اور اس کے آگے لکھ دیجئے hash ڈکھائیں clear screen بلکہ میں کہہ رہا ہوں clear screen بھی مت لکھئے CLR کر دیجئے بس اتنا چھوٹا سے لکھ دیجئے اگلی بار جہاں جہاں CLR لکھیں گے آپ اپنے آپ یہ جو چیز ہے جو بھی آپ کا string دکھ رہی ہے وہ replace ہو جائے گی آپ سمجھیں کہ کس طریقے سے ہماری یہ ایسی گمھیر چیزوں کو easily ہم آسانی سے ان شبدوں میں لکھ سکتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں جس کو ہم آسانی سے use کر سکتے ہیں یہ چیز ہے اب ایک اور چیز ہے اب آپ نے hash defined pi لکھا آپ نے program کے اندر کئی جگہ 3.14 لکھا کئی جگہ 3.14 5 لکھا اب کسی نے کہا ایک سمجھ ایسی research ہو گئی کہ نہیں حساب pi کی value تو آپ کو یہ لے لیے آپ کا program ہے مان لیجئے 1000 line 1000 line میں آپ کہاں کہاں اس کو change کرتے رہیں گے اور یہاں پر اس جگہ پہ آپ کو ایک جگہ change کرنا پڑے گا پورے program میں pi جہاں جہاں ہوگا وہ change ہو جائے گا آپ سمجھ گئے کتنی powerful چیز ہو گئی پورے program میں automatically pi یہ replace ہو جائے ایک جگہ آپ کو change کرنا پڑے گا تو یہ جو کام آسان کرنے کی بات ہے وہا hash define دیتا ہے convenience کتنی زیادہ ہوگا اس میں دیکھئے اب جیسے میں نے کہا کہ pi 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 چیز سیم ہے اس میں کوئی انتر نہیں لیکن اس کا idea ہے اس کو کیوں نہیں use کرنا ہے وہ بھی اپنے ایک سوال ہے پہلے چیز تو یہ inefficient ہے کیونکہ بات یہ سمجھ دیجئے کہ ہم جب pi 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 لکھتے ہے تو اگر ایک جگہ ہم لکھیں گے تو وہاں پہلے ہی آپ کے پاس ایک expanded code آ جائے جب compiler کے پاس جائے گا right اس کے بعد جب وہ وہ وہاں پر آیا اور بائچان سب کے پروگرام کے اندر آپ نے کہیں change کر دیا کوئی ایسی چیزے سے 3.14 لکھ رکھا کہ 3.41 ہو گیا تو result الگ آن لگیں hash define آپ کو جگہ پہ ساری چیز کرنے کی سویدھا دیتا ہے اب ایک example دیکھیں ایک high define directive ہے بہت دہا سے دیکھئے گا ہم نے کہا کی and and is shift دبانا پڑتا ہے shift میں اگر اس کو keyboard دیکھیں 7 کے اوپر ہے میں 7 کے اوپر جاؤں گا بار بار اس کو اور لگ دیتا ہوں and اور تو کچھ نہیں ہوتا c میں تو and یہ ہوتا ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر has define کر دیتا ہوں and equal to double and or یہ ہوگی اگلی بار ہم جہاں جہاں یہ and use کریں گے اس کی جگہ یہ replace ہو جائیں گا جہاں or use چیز ڈال دو اس کی جگہ یہ اس کی جگہ یہ کتنا difficult ہو جائے گا تھوڑا difficult ہوگا کیونکہ چھوٹی line ہے لیکن اگر ایسی بہت combination ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا اسی لیے یہ آپ کی چیزوں کو بہت solve کرتا ہے easy بناتا ہے ایک اور دیکھے گا اب ایک condition میں اس کے لیے ہم نے کیا کیا and کو and کر دیا اور جہاں یہ والی condition آنی ہے ایسی condition ہم لکھیں گے اس کی جگہ arrange آ جائے تو arrange کیا ہے اگر ایک 25 سے بڑا ہے اور 50 سے چھوٹا ہے اس condition کو یہاں لکھنے کی جگہ ہم arrange دیں بس if arrange within out range out of range یہ چیز کو بھی ہم یہاں پر replace کر سکتے ایک اور چیز دیکھئے پورا پورا c statement بھی چینج کر سکتا ہے ہم نے کہا کہ اگر if signature is equal to y ہم یہاں پر لکھنا چاہیں گے printf the yankee doodle virus ہے جو بھی لکھنا چاہیں ہم نے کہا یہ بار جہاں found ملے گا وہ اس سے replace ہو جائے گا یہ preprocessor کا کام ہے تو وہ کیا کرے گا کہ جہاں found دیکھ پا رہے ہیں اس کو اس سے replace کر سکتے macros macros with arguments جو macros ابھی ہم نے use کی وہ simple macros تھے لیکن ایسے macros بھی ہے جو function کی طرح کام جیسے function کام کرتے اس میں arguments pass کر سکتے دیکھئے hash define area یہاں پر ہمارے پاس ایک argument دیا x اور یہاں پر ہم نے کہا 3.14 x x جہاں ہم area x x یہاں پر دھب دیں گے اس کی جگہ یہ replace ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے r1 r2 ہم نے دیا a دیا اور جیسے ہم یہاں پر r1 pass کریں یہ r1 جو ہے r1 into r1 ہو جائے 3.14 into r1 into r1 r2 pass کریں r3 1 4 into r2 into r2 a a result a a print کر لیں کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے argument pass دیا اس argument کے base پہ آپ نے یہاں پر function کی طرح statement دے دی تو area of circle اس طرح سے آئے گا اس program میں area x ہے وہ expand ہوتا اس سے expand ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس جگہ پہ رکھ دیا جائے گا جیسے یہ statement substitution ہوتا ہے statement substitution ہوتا ہے اب ہم نے argument pass کیا argument پاس کیا تو اگر preprocessor کام کرے گا جب preprocessor کام کر چکا ہوگا تو جب compiler کے پاس program جانے والا ہوگا تو کس طرح دکھائی دے گا یہاں پر کیا تھا area bracket میں r1 یہ یہ پر یہ replace ہوگا یہ پر یہ replace ہوگا یہ پوری کیسے line اوپر دیکھ 57 سے نیچے ہے اگر ان دول کے بیچ میں ہے تو ہم کہیں گے اس digit ہے ہم نے کیا enter کرا digit کو اس digit پاس کر دیا یعنی جیسی یہ پاس کریں یہ چیز ہے وہ یہاں پر آکے رکھ دی جائے گی اس کے حساب سے چیک ہوگا کہ digit ہے یا نہیں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے جب arguments ہم لیتے دھیان رکھئے گا blank جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ macro template اور argument کی بیچ میں مط دیجئے وہ نہیں دینا ہے آپ اس کا مطلب یہ ہے there should be no blank اس area اور x کے بیچ میں یہ جگہ پہ blank نہیں ہو چاہیے اگر ہم اس کو اس طریقے سے کر دیں اگر اس کی جگہ ہم یہ پر blank دے دیں تو یہ x ہوگا نا یہ کس part بن جائے گا وہ اس کے ساتھ جائے گا area replace ہوگا اس پورے سے یہ بہت دھیان دینے کی ضرور ہے آپ کو پورا ایک example دیکھیں اگر ہم parenthesis میں نہیں رکھتے مان لیجے یہ ہے اس کو اپنے parenthesis میں ایسے نہیں رکھا تو کیا problem کیا آئے گی جیسے ہم square یہاں پر کریں square 4 دیکھیں square 4 کریں 4 4 4 آنا چاہیے square 4 پر 4 پاس کریں 4 4 4 4 to 4 کیا ہوتا 16 64 16 کیا ہوتا یہ 4 آنا چاہیے لیکن result آرہا 64 کیوں کیونکہ ہم نی expect کیا 64 16 آرہا ہے 4 کیوں اس سب کارن یہ ہے اگر ہم نے ریکٹ نہیں دیا تو اس کی جگہ پہ اس square 4 کی جگہ n cross n ہو گا یعنی 64 divided by 4 cross 4 right 64 divided by 4 cross 4 کیا ہوگا پہلے 64 کس سے divide ہوگا 4 سے اس کے بعد into 4 ہوگا تو 64 آج یہ اس میں دکھت ہے اس لئے اس کو bracket میں دینا بہت عوشق ہو جائے گا دھیان رکھئے گا آپ macro کو multiple line میں split کر سکتے کیسے یہاں پر slash لگانا پڑے back slash ہر ایک line کے بعد back slash لگائیے ایک سے زیادہ line آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر لکھنا ہے اس لائن لکھنی لکھنی ہے دو line میں ہو گیا ایسی آپ کو vertical line کرنا ہے x y دیجئے پھر slash دیجئے پھر دوسری line دیجئے کیونکہ یہ بھی ایک نئی line میں ہے ایسی آپ لکھ سکتے جیسی یہ آپ پر یہ بہت اچھے سے چلے گا کیونکہ h line و line و vertical line دکھائے گا اور horizontal line دکھائے گا مال لیجئے اگر آپ debug کرنے میں تھوڑا سا مشکلات آپ سامنا کرنا پڑتا ہے macro کا تو جو expanded code وہ بھی دیکھ سکتے مطلب جو آپ source code PR1.c ہے PR1.c PR1.c is expanded source ہوگا آپ PR1.c کو CPP اگر اس طرح سے کریں مطلب command کے through CPP مطلب ہوتا ہے command processor کے لیے PR1.c کریں گے تو یہ آپ PR1.i نکال کے دے گا PR1.i کو آپ کھولیں گے وہاں پر دیکھ جائے گا اس میں tc جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں expand ہوئی ہیں تو یہ ہمارا discussion ہے ہم نے ابھی لیا اس کے آگے macro versus functions دیکھ نوالے ہیں تو آج